بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاکٹ سیون کے ساتھ پہنوں اعتزاز جانتی ہے اور میں ساتھ موجود ہیں سجاد سرین صاحب نظر آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ آج پاکستان بار کانسل کی کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا علامیہ جاری کیا گیا ہے میاں شہباز شریف چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاور بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے اور دیگر اہم رہنماؤں نے بھی گفتگو کی ہے جن کا تعلق قانون سے ہے اور اس علامیہ میں جو کچھ کہا گیا ہے کیا کچھ کہا گیا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا بھی ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ ملتان کا افتتاہ کیا گیا ہے وزیرعالہ عثمان بزدار نے کیا ہے اور اس میں کسی حد تک تقریب میں بھی کچھ حلچل ہوئی ہے کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے کسی حد تک احتجاج کیا گیا ہے لیکن یہ جو سیکٹری ایٹ بنایا گیا ہے اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہاولپور میں ہے اور ایک ملتان میں ہے تو یہ سنگے بنیاد رکھا گیا اس کی کیا صورتحال ہوگی بلکہ آج افتتاہ کیا گیا ہے سیاترین صاحب سب سے پہلے تو یہ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان بار کانسل میں کل جماعتی کانفرنس اور پھر اس کا علامیہ علامیہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ تین اہم پوائنٹس جو سامنے آئے ہیں ایک تو ججز تقریب کا جو طریقہ کار ہے اس پر نظر سانی کی جائے اور اس سے ریلیٹیڈ ہے کہ انیسویں ترمیم کو بھی ترمیم کیا جائے اس میں اس کا نظر سانی کی جائے اور اس کے ساتھ احتساب کے قانون میں بھی ترمیم کی جائے اس میں جو پہلے گرفتاری ہوتی ہے اور بعد میں اعتراف جرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے بھی آج یہ بات کی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ آج پاکستان بار کانسل کے پلیٹ فارم سے ہماری اہم سیاسی جماعتوں نے اپوزیشن جماعتوں نے اپنے جو کل جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ ایک قسم کا رسپانس بھی سامنے آ رہا تھا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو تین نقاط آپ نے بتائیں یہ تینوں بہت اہم ہیں پاکستان کو قائم ہوئے ستر سال سے زیادہ ہو گئے اور اس عرصے کے دوران ہمیشہ جو ہے وہ پولٹیکل پالٹیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اور دیگر جو سماجی ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ بار بار آواز بلاند ہوتی رہی کہ ججز کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا جائے پہلے میں آپ کو پہلے پوائنٹ پر بدل ججز کا طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے لیے پیپس پالٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک مساکت جمہوریت ہوا تھا جس کے تحت دو سپریم کورٹ بنائی جانے تھی ایک سپریم کورٹ جو کی روٹین میٹر سنیں گی جیسے یہ سنے جاتے ہیں مقدمات اور ایک سپریم کورٹ وہ ہوگی جو ملک کے جو آئینی معاملات ہیں جو آئینی نویت کے معاملات آتے ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے اور اس کے ججز کے جو انتخاب کا طریقہ تھا تائیناتی کا طریقہ تھا وہ بھی ڈفٹینٹ ہوگا اس کے بعد یہ سلسلہ جب مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے درمیان مساکت جمہوریت میں تہہ ہو گیا لیکن جب پیپس پارٹی اقتدار میں آئی تو مسلم لیگ نون کیونکہ افتخار چودری کے بہت قریب تھی اور افتخار چودری صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس طرح کا جاج تھے اور انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا اور مسلم لیگ بھی اپنے اس نقاط سے پیچھے ہٹ گئی اس معاہدے سے اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اعلانی آیا ہے اس علامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ججز کی تائیناتی کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی مشکل بات ہے یا اس سے کوئی مسائل پیدا ہوں گے یہ بالکل طریقہ کار ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ یہ نہ ازام لگے گے پسند اور نا پسند یہ افلان پالٹیوں کی طرف سے لگا دیا گیا ہے یہ افلان ججز کی طرف سے لگا دیا گیا ہے کوئی گروپنگ عدالتوں میں نظر نہ آئے آج آپ نے دیکھا گا کہ میاں شہباز شریف نے بہت کھل کے بات کی اور ججز کی انہوں نے بہت ساری باتیں گنائیں جو پاکستان میں نظریہ ضرورت کی طرف جو فیصلے ہوئے ان کا بھی ذکر کیا لیکن شہباز شریف سب یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے خود جسس قیوم کو فون کر کے یہ کہا تھا محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے بارے میں کہ ان کو سزا دے دو اور اتنی زیادہ سزا دے دو جس کے جواب میں جج نے خود بھی کہا جسس قیوم میں کہ اتنی سزا تو میں دے ہی نہیں سکتا تو پھر سیفر رحمان نے یہ کہا ان کو فون کر کے جو ان کے اس وقت نیب کے چیئرمن تھے کہ جناب ان کو سزا دیں میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں جو ماضی کی غلطی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے یہ اچھی بات ہے کہ وہ اب تسلیم کر کے آگے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماضی کی آستان نہ دور آئی جا شہبان شریف صاحب نے یہ بات کی لیکن ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑے دھیمے لہجے میں ایک پوری تاریخی جملہ یہ بھی ساتھ کہا ان کے جو کہ ہمیشہ سے ظاہر ہے یہ ٹیسل پیپلز پارٹیوں نونلک کے درمیان رہی کہ جو کل قانون کی اکمرانی نہیں مانتے تھے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اب مسلم لیگ کو بھی پتا چل گیا اور ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھئے گا ایک وقت آئے گا جب خان صاحب کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس وقت جو اپوزیشن کہہ رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی آج جس طرح مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا وہ اعتراف کر رہے ہیں دیکھیں اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی تو تمام جو لوگ ہیں وہ میرے خیال میں بہت بہتر طریقے سے ہر جگہ پرفارم کر سکیں گے کسی کو اس بات کا پھر شکوا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی مرضی سے جج سے فیصلہ لے سکے جس طرح میاں شاہب آشریف نے آج عرشد ملک کا بھی ذکر کیا ہے تصاب ججوانوں جو میاں آشریف کے خلاف فیصلی کہ وہاں سے کیسے لیا گیا تو یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ججز کو جو ہیں وہ ان کی جو تائناتی کا طریقہ ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہو اور وہ بہت شفاف ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جج جو ہے یہ آدمی جو ہے اس کو اوپن ڈیویٹ ہونی چاہیے کہ فلان آدمی کو فلان عدالت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگ خود رائے دے دیں گے اور پتا چل جائے گا کہ کون آدمی کس قابل ہے یا نہیں ہے یہ خاموشی سے لگانا اور اپنے پسند کے لگانا اس سے مسائل پہلے ہوتا ہے یہ وہی طریقہ کار ہے جیسے چیمین نیب کے حوالے سے ایک خاص طریقہ کار موجود ہے اس پر اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں یہ اس طرح نہیں ہے اس میں یہ حکومتی کمیٹی حکومتی اور اپوزیشن اور اکین کی کمیٹی ہے ان کو سپریم ہائی کورٹ کے ججز جو تائیناتی کا طریقہ ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے اپنا سپریم کورٹ کی جج ہیں وہ ان کی طرف سے چیف جسس کی طرف سے نام آ جاتے ہیں اتفاق کرنا پڑتا ہے وہاں پہ تو ان میں سے وہ کہہ دیے جاتے ہیں کہ یہ یہ لوگ ہیں ان کو یہ لگا دیا جائے کرتے ہیں تو میں سمجھ دوں گر مکمل اختیار پارلیمنٹ کے پاس آ جائے اور پارلیمنٹ مکمل طور پر باختیار ہو جائے یعنی نام بھی یہ دونوں جماعتوں کی جانب سے سامنے ہیں نہیں دونوں جانب نہیں جو پارلیمنٹ کی جانب سے پارلیمنٹ میں کوئی بھی جماعت ہو جو پارلیمنٹ میں ہو پارلیمنٹ کے کمیٹی اور جو طریقہ کار مطلب تیہ ہو جائے گا اس کے تیہت ہونا چاہیے اس کے بعد اب نیپ کی جو بات کی یہ بات پلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں نیپ کے جو قوانین ہے چاہے وہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں سیفر رحمان جو تھے اس زمانے میں گیرہ سال آصف علی زیداری صاحب جیل میں بند رہے اور بعد میں سارے مقدمات سے بائیزت بری ہو گئے لیکن جیل میں رہے نا گیرہ سال ان گیرہ سال کے کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا اب بے شمار لوگ ایسے پکڑے ہوئے ہیں موجودہ نیپ میں جس میں آپ دیکھ لیں سید خرشید شاہ ابھی تک اندر ہیں کچھ ثابت نہیں ہو سکا شاید کاکان عباسی اندر ہیں حمزہ شہباز اندر ہیں اور بہت سارے لوگ اندر ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نیپ کے موجودہ قوانین کو تبدیل کرنا چاہیے اور جب تک انکواری مکمل نہ ہو جائے کچھ ثابت نہ ہو جائے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے یہ لوگ تین تین سال دو دو سال چار چار سال پڑے رہتے ہیں جیلوں میں جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ان کی آپ یقین کریں کہ راجہ رینٹل کہہ کہ دس سال جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی اور اس کے بعد وہ بھری ہو گیا لیکن وہ دس سال جو ان پر کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی میڈیا کی طرف سے الزامات لگتے رہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے اور ٹیک تو لگیا نا تو میں سمجھتا ہوں بھی نیب کے قانون میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے اس کو بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے ججز کی تائیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے اور بہتر طریقہ اس کو بنانا چاہیے جیسے دنیا بھر میں طریقے ہیں اسی طرح ہونے چاہیے ہمارے ہاں بھی یہ ایک معاملہ ہے کہ ابھی جیسے یہ حوالہ دیا گیا ہے معاملہ نیب کبانین کا ہو آپ کے علم میں ہے اس کی ترمیم کے ہی حامی تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ریزسٹنس موجود رہی ہے اسی طرح ڈسکوالیفکیشن جس پہ خود ٹرپ ہوئے ہیں میاں نواز شریف اس کی ترمیم کا معاملہ تھا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ڈیمانڈ آتی رہی نون لیگ اس پہ ریزسٹنس رہی ہے اسی طرح جیسے آپ نے دہشتگردی ایکٹ کا حوالہ دیا جو کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں تھا اس پہ بھی نون لیگ جو ہے وہ بڑی اگریسیف تھی تو اس کا بھی وہ شکار ہوئے ہیں تو اب کیا وقت کے ساتھ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میاں شاہباز شریف آج جو ان کی باڈی لینگویج تھی جو ایکسپریشنز تھے اور جس انداز انہوں نے کھل کے بات کی اطرافی بیان ان کا یہ سامنے آئے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دور آیا جائے میاں نواز شریف مشرف دور میں واپس آئے تھے محترمہ بین ازیر کی واپسی کے بعد تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ تبدیل شدہ نون لیگ ہے تبدیل شدہ ذہن ہے یہ وہ والی نون لیگ جو کہ مشرف دور سے پہلے تھی اور بعد کی اس میں تفریق کی جائے لیکن پھر ہم نے دیکھا صورتحال اسی طرف الٹے پاؤں لٹی کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہو چکے ہیں دیکھیں میں آپ کو عز کروں کہ یہ بات آپ نے بلکل ٹھیکی ایک مسلم لیگ وہ تھی جو بارہ اکتوبر 99 سے پہلے والی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کو بھرپور حمایت حاصل تھی پھر اس کے بعد ایک بارہ اکتوبر کے بعد والی مسلم لیگ تھی مسلم لیگ نے بہت سفر کیا ہے سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سیکھا ہے اور اس عدوار میں یہ جو مسلسل ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بہت سیکھ رہے ہیں اور آج وہ اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں اب بھی کچھ نہیں گیا ماضی میں جو ہوا سو ہوا اب بھی طریقہ کار کو بہتر کیا جائے اور اس میں جو بھی جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات جو آپ نے آئین میں باس سٹھ اور تری سٹھ کی بات کی تھی جب اٹھارمی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت میں مجھے میں کور کر رہا تھا وہ ساری چیزیں تو مجھے آپ کو آرد کروں مجھے میرے ذاتی علم ہے مجھے یہ آپ کی بات کپلیٹ ہوتی ہے آپ کی بات بلکل کپلیٹ ہوتی ہے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما ہے اور امینے ہیں محترمہ شاندانہ گلزار صاحب ادھر ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ میڈم وقت دینے کا تین مطالبات جو ہیں وہ کیے گئے یعنی علامیہ جاری کیا گیا کہ ترامیم ہے ایک تونویسی ترمیم آپ کے علمے ہیں جس تقریق کا معاملہ ہے اور اعتصاب قوانین کا معاملہ ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے تو پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی تھی تو کیا وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور اب اس طرح سے ڈیمانڈ سامنے آئیں گی اور پی ٹی آئی کو اس پہ دیکھنا پڑے گا دیکھئے شکریہ اسلام علیکم جی پہلے تو یہ بات کہ جب پی ٹی آئی ابھی انیکشن میں نہیں ہوا تھا مائی دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے ہم واحد بھی پولٹیکل پارٹی ہیں جن کے مشہور میں دو چیزیں تھیں ایک تھا اعتصاب یعنی اکاؤنٹی بیلیٹی ٹرائز پاکستان کے لئے اور دوسرا ری فارم آف ناب یعنی کہ ناب کی جو کرنٹ صورت ہے جسے سب لوگ کمپلین کرتے تھے کہ اس کو چینج کرنا ہے جیسے ہماری حکومت آئی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ کبھی بھی اس پہ کوپر کوپریشن نہیں ملی ہم اگر ان سے پرانے ماضی کو چھوڑ کے یہ گلہ نہ کریں کہ جی آپ خود کر لیتے ہیں ہم سے کیوں کروانے پر چلے گی کہ ہمارا منشورت تھا اب یہ ہے جی کہ جب لیٹرس ہمارا فائٹر بلز پہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کھوٹ پرو کوپیا اور وہ بھی ٹھیک ہے پالٹیشن پہ نیگوشیئٹ کریں گے جب آپ اپنی موڈ دیتے ہیں ڈیمانڈ ناب کی اوپر اور اس کا فائٹس کے ٹائم پہ دیتے ہیں ایکشلی دماغ میں شک اٹھتا ہے کہ آپ کیوں ایسی کروشل ٹائم پہ یہ اپنی ڈیمانڈ دے رہے ہیں آپ یہ ڈیمانڈ آئی ہیں ناب ری فارم پہ اطلیس ہماری طرف سے کبھی سکھٹائی نہیں پڑی گی یہ ہمارا اجنڈا ہے لیکن اپوزیشن ہر اس آڑے وقت میں پیچھے ہٹ جاتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان سپسیفک کام ہونا ہے نا پاکستان ایک نہیں ہے وہ پاکستان کے اندرون معاملوں کے لیے ہے اور ساتھ اپ جو ہے وہ ہمارے پیرونی معاملوں کے لیے ہے تو ہماری طرف سے کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوں گے پاکہ ان کے اپنی مرضی ہیں میڈم یہ ایف ای ٹی ایف والا بل جو ہے یہ تو فاروق نائک نے ڈرافٹ کر کے دیا ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ سارا میرا ڈرافٹ کیا ہوا بل ہے تو پھر اس پر اپوزیشن تو ساتھ ہوئی آپ کے دیکھیں کل میرے ساتھ موثم عواز نانجہ صاحب تیکھتی شوپیور نے بولا کہ جی اسی فیصد جو امینمنٹس کلپاس ہوئی ہیں وہ ہم نے لکھے دی تھی تو میرا بھی یہی سوال تھا اگر آپ نے واقعی لکھے دی اور پاکستان کے لیے لکھے دی بہت اچھی بات ہے تو پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے این موقع پر کیا مسئلہ تھا آپ کو اچھا اس سوالے سے تو ظاہر انہوں کا کہنا ہے کہ کچھ ترامیم پر انہوں کا اعتراض تھا جب شکوار منظوری ہو رہی تھی یقیناً آپ اسی میں موجود تھی تو اس میں کچھ ترامیم پر جس میں انٹرنیشنل مداخلت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا لیکن اب یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے آج آپ کے علمے ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ یہ زبردستی قانون پاس کروایا گیا اس میں اپوزیشن راضی نہیں تھی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک بیٹھ کریں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں تو وہ تو بار بار یہ گلہ کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسی قانون سازی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ نہیں رکھا جا رہا بیٹھا اپوزیشن ہر سٹیپ پہ ہمارے ساتھ تھی لیکن اگر آپ قرآ دے کہ جس طرح انسیلوسی میں ہوتا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر عزرہ پیچوہ میٹنگ میں اندر ہوتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ باقی تمام پارٹیوں کے ساتھ پی ایم ایلین کے ساتھ اسید عمر صاحب کے ساتھ اور ایک دسکرشن مچاتی تھی اور اگریمنٹ ہوتی تھی آپ ارس کا ریزلٹ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ دنیا میں کچھ ممالک میں سے ہے جس میں کوویٹ تقریباً کم ہونے پہ اور ختم ہونے پہ آ جائے گا جلد ہی انشاءاللہ کیونکہ یہ کورڈنیشن تھی لیکن جب باہر آتے تھے اس میٹنگ روم سے تو پیپلز پارٹی کے اور بنون کے سارے سپوکس پرزنز کہتے تھے کہ ہماری کیسے نہ بات سنی نہ کوئی کام ہوا ہمیں خود ایرانے ہوتی تھی کہ آپ یہ دو غلی بار کیوں کرتے ہیں اندر آپ کہتے ہیں کہ جی ہی آر دی سیم ٹیم باہر جا کے آپ کچھ اور سیاست کرتے ہیں تو بلاول صاحب مردم یہ ایف ایٹی ایف پہ ایف ایٹی ایف پہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے آپ پوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایف ایٹی ایف کے ملکوں میں بھی وہ شکے شامل نہیں ہیں جو آپ نے شکے شامل کر دی آپ پوزیشن کو دبانے کے لیے یہ پتہ نہیں کس شکوں کی بات کر رہے ہیں جی مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ دو شکے جو جی و آئی کی طرف سے آ رہی تھی جو ہم نہیں ایکسپٹ کر رہے تھے وہ دو ضروری چیزوں پہ ہیں ایک جس طرح سعودی میں ایران میں ترکی میں جب مسجد میں خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا یا کوئی بھی خطبہ ہوتا ہے وہ حکومت کی بغیر اجازت سے نہیں آن سکتا تاکہ انصداد دیشتگردی یا انتہا پسندی نہ ہو ملک میں دوسری جو چیز اپوز کر رہی تھی جی و آئی ایف اور اپوزیشن لیکن آپ پتہ نہیں کہ اپوزیشن میں سے کون کیا کر رہا تھا ان کا اپوزیشن پتہ نہیں چلتا کلارٹی سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسوں کو جو فنڈنگ آتی ہے آپ اس کا سورس کا نہیں پوچھنا اور حکومت پاکستان یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ اس سے کوئی مقصہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو جو بھی دینی مدارس کو کوئی پیسے دے اچھی بات ہے لیکن سورس اپنڈنگ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی سکول کا ہو کسی بھی مدرسے کا ہو تو اس پہ وہ ناراض تھے اینیویز لانگ لانگ ان شورٹ افیٹ اس کہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاول صاحب مہیند ہمارے ساتھ کرتے ہیں لیکن پھر پیاسی جو ان کے پارٹی کی اندر کھواتے ہیں ان سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر پرو پیپلز پارٹی ان کو لگتا ہے پرو پیٹی آئے کانون ہے ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ پرو پاکستان کانون ہے مجھے تو ذاتی یہ لگتا ہے سندانہ آپ کہہ رہی ہیں پہلے اگری کیا تھا بلاول صاحب نے تمام پارٹیوں نے سیشن سے پہلے اگریمنٹ کر لی تھی کہ یہ مجورٹی جتنی کلاوزز ہیں ہم اس پہ کٹھے ہوں گے لڑائی از بات بھی ہوئی کہ بلاول صاحب اور شباد صاحب سپیچ کرنا چاہتے تھے جو روز اجازت نہیں دیتا اگر اب آپ امیلمنٹ موڈ نہیں کرتے آپ تقریب نہیں کر سکتے نراضگی اس پہ ہوئی ہے امیلمنٹ پہ نہیں ہوئی ہے چلے چلے اس پہ ہم ظاہر یقینی طور پر مزید بات ہوئی لیکن بہت شکریہ شاندارہ صاحبہ برپس وقت بڑا مقصر ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ سجاہترین صاحب یہ تو بڑی مختلف بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے اگری کیا ہے بات بھی نہیں تو اس پہ میرے خلال میں بات ہونی چاہیے اور کرتے بھی ہیں ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بات کریں گے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملتان میں کچھ منصوبوں کا افتتا کیا ہے جس میں ایک تو بہت اہم منصوبہ جو تصور کیا جاتا ہے وہاں پہ جنوبی پنجاب سیکرٹی ایٹ کا ہے اس کا افتتا کیا گیا ہے دیگر وہاں پہ کیا تقریب میں بصروفیات رہی ہیں ان کی اور اس حوالے سے جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے اور جنوبی پنجاب جو شکوے کرتا تھا کس حد تک ان کے ضخموں پر مرم ہم رکھا گیا ہے یہ آج گفتگو کریں گے ہمیں اس وقت جوائن کی آلائن پر موجود ہیں عجاز ترین صاحب بیورو چیف ملتان ہے بہت شکریہ عجاز ترین صاحب سر آپ سے جانا چاہیں گے کیا ایکٹیویٹی رہی ہے آج وزیراعلا پنجاب کی جی آج وزیراعلا پنجاب نے خاصا مصروف دن گزارا اور انہوں نے سرکت اس ملتان میں مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا آج انہوں نے سب سے بڑے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا وہ جنوبی پنجاب کا ملتان میں سکٹیٹ تھا یہ مطیطل روڈ پر بنایا جائے گا یہ پانچ منزلہ عمارت ہوگی جو پانچ سو کنال عراضی پر محیط ہوگی اس میں سکٹیٹ ہوگا وزیراعلا کے تمہیں دیگر دفاتر ہوں گے ریائشے ہوگی اور دیگر جو ہے یہ ہوگا اس کا سنگے بنیاد آج وزیراعلا نے سرکر ڈاؤنس میں رکھا اس کے ساتھ وزیراعلا نے جن خانہ کلب بنانے کا دی ملتان میں اعلان کیا اس کے ساتھ پانچ ارب روڈے کی لاغت سے ملتر اسپتاو سیز ٹو کے جلد آپریشن ہونے کی نوید بھی سنائی اس کے ساتھ وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے امرسن کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا دی سنگے بنیاد بھی ہی رکھا وزیراعلا نے آج وکڑا کے بہت سے مطالبات بھی پورے کیا اور ڈسٹک کوٹ کے لیے مجموعی طور پر چھپیس کنال ارازی دینے کا اعلان کیا اور چونک کچیری پر پارکنگ کے مسائل دور کرنے کے لیے انہوں نے کچیری میں ایک پارکنگ کے لیے بیلڈنگ کی تعمیر کرنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ میہاڑی روز کو جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اسے بنانے کا اعلان کیا لوہا مارکیز اور غلہ مندی جو ہے اسے شہر پہ باہر منتقل کرنے کا بھی اعلان کیا آج شرکٹ آج اس میں تقریب کے دوراً دو چار لوگوں نے مذہبی وہاں پہ پیدا کی لیکن اسے پوری طور پر کنٹرول کر لیا گیا وہاں پر جو دو چار لوگ سے انہوں نے نعرے بازی بھی کی ان کا گیندہ کے اسٹیٹ پہ جو پینفلکس لگایا گیا ہے اس پہ وزیراعظم مہدان خان کی تصویر نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشت کی تصویر بھی نہیں تھی تا ہم دو چار لوگ دو چار منت اتجاج کرنے کے بات وہاں سے انہیں سکائی پر کر دیا گیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو سال میں وزیراعظم پنجاب اسمان مجھدار کا یہ جو دورہ ہے یہ عوامی دورہ تلاہ جا رہا ہے لیکن ملتان کے عوام کا یہ کہنا ہے کہ پاورپور کو جو لیکنے دیا گیا ہے انہیں فرانس اور دولمنٹ پلاننگ یہ بھی پاورپور کو دے دیا گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دو محکموں سے کم از کم ایک محکمہ ملتان کو دیا جائے وزیراعظم نے آج سکرڈا اس میں اگلاس بھی کیا جس میں سونہ میکنوں جو جنوبی پنجاب کے سکرٹی میں تائمات کیا جائے ان اگلاس کی سکارت بھی کی اور ان کے حوالت پرفارمنس بھی کی اس کے علاوہ بہت شکریہ عجازترین صاحب آپ نے ڈیٹیل یہ بتایا ہے سجاد نہ روتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کا اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے ہے ہم ملتان کے ہونے کے بہوجود ہم دیرہ غازی خان ہم راجن پور کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کا حلقہ ہے جہاں آج بھی ٹیلی فون کے بوسٹر ہیں وہ نہیں لگے ہوئے اور وہاں ٹیلی فون سننا بہت مشکل کام ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے جنوبی پنجاب کی محرومی ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کے لئے کام کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب صوبہ کا معاملہ آیا تو دو سیکٹویٹ بنا شاہ محمود کی تصویر نہیں تو میں سمجھتا کہ جنوبی پنجاب کی محرومی کو بہتر طریقے سے سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق خود تونسہ سے ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہاں کیا مسائل ہیں خود پرائیمنیسٹر عمران خان نے ان کے بارے میں کہا تھا کو ختم کرنے کے لئے اپنا رول ادا کریں ہمیں جوائن کی پاکستان طریق انصاف کے امین اے اور جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے احمد حسن ریہر صاحب بہت شکریہ حسن ریہر صاحب آپ نے وقت دیا آپ سے جانا چاہیں گے آج افتتاق کیا گیا ملتان میں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا آپ کا مطالبہ رہا آپ ہمارے پریٹ فارم پہ بھی دیمانڈ کرتے رہے کہ ملتان میں بنایا جائے کیا آپ کا مطالبہ آپ کی جماعت اور آپ کی حکومت نے تسلیم کر لیا سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری آواز پہنچ آئی اور اس کے بعد میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری بات کو سن کر اور ہمیں ملتان میں سیکیٹریٹ قائم کیا ہے اور ملتان کی مکتی سے ہماری وفا ہماری مصابات بھی سنتے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں اور اس غریب عوام کے جو مسائل حل کر رہے ہیں ملک صاحب یہ بتائیں کہ ملتان میں تمام سہولیات موجود ہیں آپ خود بھی ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ملتان میں انٹرنیشنل سہولیات بھی ہے ائرپورٹ بھی ہے ہر چیز ہے اس کے باوجود یہ بہاورپور میں محکمے دینا یہ نائنصافی نہیں ہے جنوبی پنجاب اور ملتان کے ساتھ سر نائنصافی تو یہ ہو رہی تھی کہ سولہ محکمے وہاں دیئے جا رہے تھے اب سولہ میں سے آٹھ محکمے آٹھ سے دس محکمے یہاں آگئے ہیں تو ملتان کا اصل حق ہے اور ملتان کوئی سولہ محکمے ملنے چاہیے لیکن دس محکموں کا مل جانا بھی میں کریڈٹ وزیر آلہ کو دوں گا کہ وزیر آلہ نے جس طرح ہماری آواز وزیر آزم تک پہنچا کہ یہ بات منوائی ہے میں وزیر آلہ کیوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں ملک صاحب جم خانہ ملتان میں بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ جم خانہ کلب کی تعمیر کے بعد ملتان کے لوگوں کو کیا سہولیات ملیں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ابھی میں سمجھتا ہوں اس چیئر کے بلکل ہی درمیان میں اور سب سے بہترین جگہ ہے اور سیکرٹیریٹ کے ساتھ ہی اس کو بنایا جا رہا ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس ملتان جو ہے اس کی ترقی اور جنوبی پنجاب کی ترقی میں اضافہ ہوگا تعلیمی اداروں کے حوالے سے بتائیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ملتان میں کوئی آپ کی حکومت یا آپ نے کوشش کی ہے کوئی اور تعلیمی ادارے زیادہ بنائے جائیں ملتان میں خاص طور پر بچیوں کے لیے سر بلکل اس کے لیے ہمارے پرپوزل لی گئی ہیں خاص طور پر دہاتوں میں جو ہے اپنا گل کالجز جو ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے فنڈ کی کمی تھی اس لیے پچھلے ہی تھوڑی سی کمی رہی ہے تو اب جب حالات بہتر ہوں گے تو سب سے زیادہ توجہ تعلیم پر دی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھ ہوں یہ سیکرٹیریٹ آنے سے اور یہاں سیکرٹری آنے سے اور جو 33% فنڈ مختص کیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے لیے یہ تاریخ میں ایک بڑا سنگ میل ہے اور اس کے جنوبی پنجاب کی ترقی ہے اس میں یہ ایسا کام ہو رہا ہے جو تاریخ میں سنیاری علوح میں لکھا جائے گا بہت شکریہ احمل سن ریہر صاحب احمد حکیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی یہ ظاہر ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے خود وزیرا پنجاب کا تعلق جنوبی پنجاب سے یہ منصوبے دیئے گئے ہیں لیکن اس میں متفرق آرہ آرہ آرہی ہیں اس پہ ظاہر ہے گفتگو ہم کھا بگئے کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا جہاں پہ مظلومیت کی انتہا ہے اور جس پہ ہم مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ہے کشبیر آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کشبیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اس سال کے جو ڈیبیٹ ہوگی وہاں ایجنڈے میں شامل ہے جس میں ہماری بھی موجود ہیں وہ ایجنڈے میں شامل ہوگیا اس پر ڈیبیٹ ہوگی کترے اثرات مرتب ہوگی دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل رہی بہت ظلم ہو رہا ہے اور خاص طور پچھلے ایک سال سے پانچ اگست کے بعد جو ظلم کوئی تقریر جو ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگی جیسے پچھلے سال ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ میں ورلڈ کپ جیت ہوں لیکن ورلڈ کپ انہوں نے ایسے جیتا کہ کشمیر کی جو سپیشل حصیت تھی وہ بھی ختم ہوگئی تو اب امید کی جا رہے ہیں اور مسلسل مانتے جا رہے ہیں اور آج بھی اگر آپ اسرائیل کی اخبارات اٹھا کے دیکھیں میں آج اور کل ان کو دیکھ رہا تھا تو ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں یورپ کے اور بہت سارے اخبارات کہ ابھی اور مزید جو بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک ہیں وہ بھی کشمیر کا جو معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کو کم از کم دنیا کے دو مسئلے تو حل کرانے چاہیئے نا ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اسرائیلیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اسرائیلیوں جہاد کیا اس کے تباہ کو نتائج پاکستان میں بھگتتے رہے ہیں اس کے باوجود دنیا اگر کشمیر پر ہماری بات نہیں مانتی تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو پرائم نیسٹر جا رہے تو یقین ٹرم سے اس پر بات کریں گے کم از کم کشمیر کا مسئلہ ہے وہ تو اقوام متحدہ کی قرار داتوں کے مطابق ہمیں حل کر کے دیا جائے اور جو کشمیری چاہتے ہیں ان کشمیروں کی خواہش کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے جو بربریت ہو رہی ہے اس کا کم خاتم ہو ہو چاہیے بلکل اس پہ آواز اٹھانی چاہیے پاکستان لیکن بہرحال بڑی تاکتو کے سامنے ہمیشہ ترین صاحب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جو ممالک کے درمیان معاملات ہوتے ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا چاہیے یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے بتایا ہے وقت ختم ہو گیا اور جاتے جاتے بھی یہی پیغام ہے ناظرین کہ جب ہم مظلوم اقوام کی بات کر رہے ہیں تو حکومتو کو کم سے کم جب وہ بات کر رہے ہیں تو صرف اس بنیاد پر ایڈیالوجی کی بنیاد پر مخلق میں نہیں مانا جاتا مفادات کا تحفظ تبا ممالک کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ اسی پیٹرن اسی انداز میں کرنا چاہیے جو کہ پریکٹیکل ہے اعتزاز نکیر سجاد ترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ